نمازکار کسان بھائیو آپ کا سنجیب آل ان میں سواگت ہے کسان بھائیو آج ہم بات کرنے والے ہیں بینگن کی فصل میں جھلسہ روگ آ جاتا جو پتے جھلس جاتے ہیں جیسے جل گئے ہوں اور انیا فصل میں بینگن کی فصل ہو یا انیا کوئی فصل ہو اور ہو اس میں جھلسہ روگ آ جاتا کسان بھائیو جسے کی ہماری پیداوار جادہ جادہ بیکار ہو جاتی ہے اور کسان بھائیو بہت جادہ پریسان ہو جاتے ہیں کہ اس کا کیا علاج ہے کیونکہ وہ دن پہ دن دن پہ دن رات چوگنی وہ پتے جلد جلدی جل جاتے ہیں ایسے ہو جاتے ہیں کسان بھائیو میں آگ لگا دی ہو یا پالا پڑ گیا ہو جاتا ہے ان پہ جھلسہ روگ آ جاتا ہے جو اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں ان پہ گولے گولے لوگ جو ہوتے ہیں آپ کے گول گول دھبے بن جاتے ہیں بھورے رنگ کے اور کچھ سمیہ بعد وہ دھبے پھٹ جاتے ہیں اور پتیاں سوگنے رکھتے ہیں جو پتی ہوتی ہیں ان میں چھید ہو جاتے ہیں پرکوپ آدھک ہونے پر دھبے تنیا فالو پر ہو جاتے ہیں جس سے اتنا سوکنے لگتا ہے اور فالو پر پھورے دھبے پڑ جاتے ہیں جس سے فل سڑنے لگتے ہیں فل سڑنے لگتے ہیں اور وہ جلدی سے جلدی آپ اس کا اگر بچاب نہیں کرو کسان بھائیو تو آپ کو اس میں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا اس کے لئے آپ کو خطو پائے کرنے بچاب بھی ہیں کسان بھائیو اس کے آپ کو روک پرتیرود قسموں کا چین کریں اگر آپ اپنی فصل کوئی سیب لگا رہے ہوں بینگان ہو ٹیمارٹ رو یا مرچ ہو کچھ بھی لگا رہے ہوں اس کا جو بیج ہے وہ فرسٹ نمبر کا کوالٹیک ہونے چاہیے فرسٹ نمبر کوالٹیک ہوگا ہوگا تو آپ کی پیداور بڑی آئے نکلے گی اور آپ کے روگوں جو روگ ہوتے ہیں یا اور کچھ بیماری ہوتے ہیں وہ آپ کی فصل میں نہیں آئی کسان بھائیو نمبر دو آپ کا سوشت پہتا ہوگا روپائی کرتے سمیں جو صحیح پیڑ ہے جو صحیح پود ہے اسے ہی خیت میں لگائیں اور جو گلگی ہو بیکار ہو جس کی کمجور ہوگی ہو پود اسے اپنے پیڑ خیت میں نہیں لگائیں اسے پھینک دیں نیٹروجن جو ہوتی ہے وہ روگ کو کم پریوک کریں اگر زیادہ نیٹروجن کو پریوک کروگے تو پیڑ جلدی گروت کر لے گا اور اس میں پیداور نہیں آئے گی اور پیڑ بھی جلس جائے گا اور جو آپ کے ہوتے ہیں کوئی فصل ہو اگر اس کے اندر آپ کا پتیوں پر روگ آ چکا ہے یا پھلوں پر آ چکا تو توڑ توڑ کے خیت سے بہار پھینک دیں جسے کی جو آپ کے بیماری ہے وہ خیت سے بہار چلی جائے گی بہت سے کسان ایسے کرتے ہیں تو جسے کی ہماری فصل بہت سے کسان یہ ہے کہ اگر روگ آ رہا تو وہ روگ آنے دیتے ہیں دس پندر دن بعد اس کا علاج کرتے ہیں نئی کسان بھائی ہو وہ آپ کے لئے غلط ہے نقصانی بہت دے گا اس لئے آپ کو میں اپائے بتانے جا رہا ہوں کسان بھائی ہو جسے کی آپ اپنی فصل کو جلدی جلدی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ لے سکتے ہیں 400 گرام کلورو تھینیل 75% میں ڈبلو پی یا آپ لے سکتے ہیں 500 گرام کوپر اکسائیڈ اکسائیڈ کولورائیڈ 50% میں ڈبلو پی کو آپ 200% مطبع 200 لٹر پانی میں گھول کر پرتی ایکڑ خیت میں چھڑکا آپ کر دیں کسان بھائی ہو 200 لٹر پرتی ایکڑ ہشاپ لگا لینا 200 پرتی ایکڑ میں پورے خیت میں آپ کو چھڑکا کرنا ہے جسے کی آپ کو پانچے دن میں فصل میں جیادہ جیادہ فائدہ ملے گا اور آپ کے روگ ختم ہو جائیں گے جو جھل سے روگ ہے اور اگر کسان بھائی ہو آپ اگر جی بک کرنا چاہیں اگر آپ کو جی بک خات میں زیادہ انٹریسٹ ہے یا پتا ہے تو آپ اس میں لے سکتے ہیں ایک کلو گرام سوڈیو مونواز فولور سائز کو 200 لٹر پانی میں ملا گا پرتی ایکڑ کھیت میں چھڑکا کر دیں کسان بھائی ہو اس سے بھی آپ کا فصل جلدی جلدی گروہت کر پائے گی کسان بھائی ہو اگر آپ کا ہماری بیوٹیو ایسی پسند آرہی ہو تو آپ ہماری بیوٹیو کو ہماری چینل کو سسکرائب کریں بیل آئکن گھنٹی کو دبائیں اور جو لال والا بٹن ہے اسے کرپیا دبا دیں دھنے وقت کسان بھائی ہو